السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے عافیت سے اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے این اپنی زندگی کو ایک دم اچھی جگہ انویسٹ کر رہے ہوں گے یہ بہت ضروری ہے ہم اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے یا ویسٹ کر رہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ایک بار اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ آپ کونسا ایسا کام کر رہے جسے آپ کو بھی فائدہ اور ساتھ میں اللہ آپ کے لیے مطلب فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہو تو ایسا آپ کونسا کام کر رہے ہو چلیے اسی بات پر ویڈیو کو لائک بنتا ہے کیونکہ ہم آج بات کرنے والے ایک بہت ہی بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ایمپورٹنٹ اس لیے کیونکہ آپ کو کل کو جانا ہے اور آج بھی آپ طلب کر رہے ہو اور آپ کو صحیح میں یہ چاہیے اور ہم سب دنیا کا ہر مسلمان شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ ملے آپ کی بھی خواہش ہوگی میری بھی خواہش اب کس بارے میں بات کر رہی ہوں میں کس بارے میں اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سے درخواست کروں گی کہ چینل پر آئے ہو تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں چلیے اسی بات پر ویڈیو کو لائک بنتا ہے جنت مفت میں ملتی ہے میرے پاس فضائل عامل فضائل شریعت یا جہالت شریعت یا جہالت بہت ہی پیاری سی کتاب ہے حدیثوں کے ساتھ اس میں بہت پیاری پیاری بات ہے اس میں ایک چوپک ہے جنت مفت میں ملتی ہے اب جنت کس کو مفت میں ملتی ہے آپ کو میں کو تو پتا نہیں مجھے تو بالکل نہیں پتا ہے میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں اور میں نے پڑھا ابھی تو اسی لئے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہونا جنت مفت میں کیسے ملے گی آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کرنا کیونکہ کیا پتا ہے آپ بھیجو گے نا دوسروں کو تو آپ کو بھی سواب ملے گا اللہ آپ کے لئے بھی نیکیاں لکھے گی نہیں دیکھو یہ بنا بندہ اچھا کام کر رہا ہے بھلے گانا سنتا تھا بھلے یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا لیکن اچھی چیز دیکھی تو بھیجی دوسروں کو ہے نا چلیے تو جنت مفت میں کیسے ملے گی قرآن قریم کے ساتھوے پارے میں سورے انیام یہ تھوڑا سامنے کو گجرات میں مسٹیک ہو جاتی ہے انیام کہ نوے رکو میں آیت نمبر ایٹھی ٹو میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کیا اشارت فرماتے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتے مخلط یعنی گڑبڑ نہیں کرتے ایسو ہی کے لیے امن ہے وہی راہ پر چل رہے ہیں جو لوگ ایمان میں آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ جلم کا پیوندہ نہیں لگایا امن و اتمنان اتمنان تو انہی کا حق اور وہی ہدایت پائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی عبادت شرک کے حصے سے پاک رکھی تھی دنیا وہ آخرت پر انہی کا قبضہ ہے کس کا قبضہ ہے دنیا وہ آخرت پر شرک سب سے پہلی بات کریں کہ شرک نہ کرنے والے شرک نہ کرنے والے جو لوگ ایمان جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتے شرک اب یہ شرک کیا ہے ہے نا بہت سارے لوگ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں یہ شرک کیا ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تا شرک کیا ہے بتاؤں بتاؤں سنو آپ دیکھو یہ بڑے بڑے ولی ہے دھرگاہ ہے خواجہ دانہ ہے خواجہ غریب نواز ہے حضرت نظام الدین ہے دلی پھر ممبئی میں حجی علی ہے یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی اللہ کے ولی کس کے اللہ کے ولی ہم وہاں پہ جاتے ہیں چلو میری ایک بات سنو قبرستان میں عورتیں جاتی ہیں نہیں تو اتنے بڑے بڑے ولی اللہ کے ولی کے در پر عورتیں کیسے جا سکتی ہیں سوچو نا اللہ کے ولی کوئی نارمل انسان نہیں اللہ کے ولی ان کی قبروں پہ جانا عورتوں کو جانا وہ چومنا جالی چومنا جالی چوم کے کیا محسوس ہوتا ہے دل کی نیت ہی بہت ضروری ہے میں پہلے بہت جاتی تھی خواجہ دانہ جو سورت میں ہے جو سورت کے بادشاہ ہے سورت کے شہنچہ ہے عزت خواجہ دانہ ہے نا کسی کو تو ان کا اصلی نام بھی نہیں پتاؤگا کہ عزت خواجہ دانہ جمال الدین بہت سارے سے نامیں پورا نام مجھے نہیں آتا ہے تو یہ باتیں مجھے یاد ہے میں ہر طرح سے ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتی ہوں تو عورتیں جاتی ہیں دو ڈاؤ عورتیں جاتی ہیں لیکن کرتی کیا ہے قبر کے پاس جانا وہ شکر چٹانا قبر اکدم نزدیک ہے یہاں سامنے اور بیٹھ جانا جالی چومنا this is totally شرک وہاں پہ جا کے بابا میری یہ تکلیف ہے بابا یہ بابا 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 یہ totally wrong ہے اب ان کے ذریعے سے مانگنا یہ صحیح ہے تو اب ان کے ذریعے سے آپ کیسے مانگ سکتے ہو پہلی بات تو یہ عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے آپ اگر جا بھی رہے ہو تو بہت دور کھڑے رہو اس بات کا آپ تھوڑا سا خیال رکھو یہ شرک ہو گیا آپ وہاں پہ جا کے جالی چوم رہے ہو وہ پیسے چھوٹاتے سب وہ کیا کرتے ہیں پیسے وہ دیوال پہ چھوٹاتے ہیں دیوال پہ چھوٹا کے کیا میری منت پوری ہو جائے گی دھاگا بانتے ہیں دھاگا باننے سے منت پوری ہو جائے گی دھاگا باننے سے منت پوری ہو جائے گی اگر آپ نماز ہی نہیں پڑتے اللہ سے مانگتے ہی نہیں اور خاجہ دانا جا رہے ہو تو اللہ کے ولی اللہ کے ولی اللہ کے ولی اتنے بڑے والی خاجہ دانا بہت بڑی ہستی ہے وہ بھی کیسے دے دیں گے تمہیں وہ تو نہیں دیتے ہیں اللہ سے ان کا تعلق ہے connection اللہ کے والی ہے نا ان کی باتیں تو پہلے پہنچ جائے گے اللہ تک تو کیا کرتے ہم لوگ ہم کیا کرتے بابا تم دے دو this is totally shit یہ totally shit ہاں ان کے ذریعے سے کیسے مانگا جاتا ہے ان کے ذریعے سے ایسے مانگا جاتا ہے کی آپ کے وسیلے سے یہ یہ ہے آپ کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں دے دے یہ بات ہوتی ہم تو جا کے خاجہ بابا اس سے میری شادی ہو جائے گی نہ میں یہ کروں خاجہ بابا اس سے میری شادی ہو جائے گی میں چوڑی چڑھاؤ گی خاجہ بابا یہ ہو جائے this is totally shit اسی کی بات کی کہ جنت مفت میں کس کو ملے گی جو شرک نہیں کرے گا ابھی ایک اور بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے جس آدمی نے اس اعتقاد پر وفات پائی کی خدا کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا بہت سی عورتوں کی یہ بات ہے بہت چھوٹی سی بات ہے بہت ساری عورتیں برخہ پہننے کا اتنے پردے میں رہنے کا اتنی گھرمی لگتی ہے دوسروں کے دھرم کو دیکھیں نا تو ان لوگ کو تو کتنا اچھا بہت کتنا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کے ان لوگ کو تو کتنا اچھا موس گمنے کا جانے کا فننے کا چھوٹے کپڑے پہننے کے کوئی جات کا ٹینچن نہیں ان لوگ کو مجھے تو اپنے اسلام کو غلط مطلب اپنے اسلام کو آپ مطلب یہ نہیں بولیو کہ کتنا اچھا ہے ماشاء اللہ کہ لوگ ہمارا جسم نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ ہماری باڈی نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ایسے ہمارے کوئی باڈی کا ایک پاڈ بھی نہیں دیکھتا ہے لوگوں کا پاڈ ننگاپن دیکھ کے لوگ کتنی باتے بناتے ہیں لوگوں کو کتنے من بن جاتے ہوں گے کیسا کیسا ہو جاتا ہوگا مردوں کا ہے نا جنین بات کر رہی ہوں تو یہ نہیں سوچتے لیکن عورتیں کیا سوچتے اتنا اچھا ان لوگ کو تو کتنے اچھے کپڑے پہننے کے ون پیس پہننے کا اتنے چھوٹے کپڑے پہننے کے یہ پہننے کا وہ پہننے کا ہے نا this is totally آپ غلط کر رہے ہیں الحمدللہ کہو کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا سننے کا موقع ملا کہ اگلی بار آپ کسی کے بھی ساتھ اپنے اسلام کو یہ نہ کرو کہ بھائی دیکھو ہمارا یا ایسا ہمارا ویسا ہے نا ایک چھوٹے سی حدیث ہے کہ ایک ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو دھو لو اپنے موں کو دھو لو اپنے ہاتھوں ہاتھوں کے کونیوں کو کونیوں تک اور کر لو اپنے سر کا مسا اور دھو لو اپنے پیروں کے ٹکھنے تک اب اس میں کونسی بات کہی ہے کہ قرآن شریف کے چھٹے پارے میں سرمہ عائدہ کے دوسرے رکو میں آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے کہ اپنے ہاتھ پیر مسا سب اچھے سے دھو لو اب اس کی کیا بات ہے اس کی کیا بات ہے تو حضرت اقوہ بن آمیر کہتے ہیں کہ لوگوں لوگوں کے میٹے اونٹ چرانے کی خدمت میں بہت ساری حدیث ہے اسی اتنی ساری حدیث ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا لیکن یہ پیاریسی حدیث جو وضو کی ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ اس حدیث پر آپ غور کرتے ہیں کہ جو باتیں اس دیکھاتی ہے بہلاتی ہے اس میں سے اس نے کہا نہ کہا نہ تو میں کم کروں گا اور نہ تو کوئی اس سے زیادہ عمل کروں گا سنیے اس پر خدا کی قسم خوا کر جانے جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے سننے والوں کو خطاب کر کے فرمایا تم کو جنتی دیکھنا تو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھو دیکھو میں نے ملہا نہ سنو یہ ویڈیو بہت کم لوگ دیکھیں گے کیا بات کہیں اب آپ صاحبان سوچو سوچے اور اور سمجے کی ان کاموں میں کرنے میں کیا خرچ کرنا پڑتا ہے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا جنت جنت مفت میں ملتی ہے البتہ اگر مالدار ہے تو جکات دے سنیے سنیے میں نے بولا گا آپ دیان سے سنو البتہ جنت مفت میں ملے گی اگر مالدار ہے تو جکات دے تو جکات کا سوال بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لئے وضو کا حکم آیا ہے ازان ہو گئی ہے یہاں پہ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اور یہاں پہ آپ کو یہ ٹاپک سن کے کیا سمجھ ہے یہ ٹاپک جو میں نے بتایا کہ جنت مفت میں ملے گی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرو پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام